کراچی میں امکیم کے سابق راہنما علی رضا عبدی کے قتل کا معاملہ تفتیش حکام اور گجری پولیس مقدمے کے بیان کے لیے علی رضا عبدی کے گھر پہنچ گیا ہے پولیس حکام کے مطابق مقدمے کے لیے اہلے خانہ کا بیان کلم مند کیا جائے گا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں امکیم کے سابق راہنما علی رضا عبدی کے معاملے پر رہلے خانہ کا بیان بھی کلمن کیا جائے گا دانیل سید سے اس بارے میں جانتے دانیل بتائے گا کاروائی کہاں تک پہنچی آج دیکھیں بلٹا روز جو کراچی کے علاقے ڈیفینس خیبان غازی میں گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی جس سے ایمکی ایم کے سابق رہنما علی رضا عبدی جانبہا کوئیتے اس حوالے سے پولیس مختلف جاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے اور تحقیقات کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے کے لیے مقدمہ درج کیا جائے گا جس کے انتراج کے لیے گزری پولیس اور تفتیشی جو حکام ہے جس میں ایس ایس پی بھی شامل ہیں انویسٹیگیشن اور آپریشنل دونوں ایس ایس پی اس وقت سابق جو متحدہ کے رہنماد تھے مقتول علی رضا عبدی ان کے گھر پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ان کے اہل خانہ سے قریب بھی جو ان کے ارشدار ہیں ان کا بیانات کلم بن کے جائیں گے ان بیانات کی روشنی میں مقدمہ تھانا گزری میں درج کیا جائے گا قتل اقدام قتل اور دہشتگردی کی دفعات کے تحت دوسری جانب جو مقتول علی رضا کی گاڑی تھی اس گاڑی کا فرانزک جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے اور ساتھی ساتھ جس مقام پر علی رضا عبدی کو ان کے گھر کے باہر جہاں نشانہ بنایا گیا تھا اس تمام ایریے کی جیو فین سے کی جا رہی ہے تاکہ اور چیزیں کلیر ہو سکیں کہ جو دہشتگرد تھے جو حملہ آورتے وہ کس کس سے رابطے میں تھے تاہم پھر اس کی روشنی میں تحقیقات کو مزید وسیق کیا جائے گا تاہم جو کھول اس عمال کی گئتے ہیں ان کی فرانزک پہلے ہی آ چکی ہے وہ اس لبی پہلے اس عمال ہو چکا ہے مقدمہ درج کیا جانتا جس کے انتظار تھا